جنیت خان اور آمنہ الیاس نے ٹیلی فلم کو سینیما میں ریلیس کرنے پر پروڈیسر کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق مقبول اداکار جنیت خان اور اداکارہ آمنہ الیاس نے اپنی ٹیلی فلم کو فیچر فلم بنا کر سینیماوں میں ریلیس کرنے کے اعلان کے بعد پروڈیسر کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا دونوں اداکاروں نے انسٹاگرام پر پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے چڑا چڑی نامی ٹیلی فلم میں کام کیا تھا اور ان کے ساتھ مہائدہ بھی ٹیلی فلم کا کیا گیا تھا لیکن اب انہیں معلوم ہوا ہے کہ مسکورہ منصوبے کو فیچر فلم بنا کر سینیماوں میں ریلیس کیا جا رہا ہے دونوں نے بتایا کہ انہوں نے جس منصوبے میں کام کیا وہ ٹیلی فلم کی طرح شوٹ کیا گیا وہ تقریقی کہانی اور کرداروں کے حساب سے فیچر فلم نہیں تھی دونوں کے مطابق اب مسکورہ منصوبے کا نام تبدیل کر کے ہم تم اور وہ کر کے اسے فیچر فلم کے طور پر عید الفطر کے موقع پر سینیماوں میں ریلیس کیا جانے کا اعلان کیا گیا ہے جنید خان اور آمنہ الیاس نے لکھا کہ انہوں نے مہائدے کے خلاف ورزی پر پروڈیوسر نومان خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ساتھ ہی دونوں نے اپنی پوسٹ میں واضح کیا کہ وہ تمام افراد اور فرمز کے خلاف بھی قانونی کاروائی کریں گے جو ٹیلی فلم کو فیچر فلم کے طور پر سینیماوں میں پیش کرنے کے منصوبے میں شراکت دار ہوں گے دونوں اداکاروں کی جانب سے قانونی کاروائی کے اعلان کے بعد تحال پروڈیوسر نے کوئی رد عمل نہیں دیا آمنہ الیاس اور جنید خان کی جانب سے قانونی کاروائی کے اعلان سے قبل پروڈیوسر نومان خان نے جیو نیوز کے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ اپنی رومانوی کامیڈی فلم کو عید الفطر کے موقع پر ریلیس کریں گے فلم کے جاری کیے گئے ٹریلر سے بھی اندیا ملتا ہے کہ فلم تقنیقی اعتبار سے فیچر فلم کے طور پر شوٹ نہیں کی گئی اور اس کی کہانی بھی ٹیلی فلم کی طرح دکھائی دیتی ہے